شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کا پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں مرحبا رمضان کے نام سے یہ سپیشل اپیسوڈ ہے جس کو ہم ٹیک ٹی وی پر ریکارڈ کر رہے ہیں اس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو فرض ہے یہ انسانوں پر کیوں ایسا کیا ہے مسلمانوں پر کیوں ایسا کیا ہے اللہ رب العزت ہمارا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے وہ الرحمن ہے الرحیم ہے اس کی طرف سے جو بھی حکم ہمارے تک پہنچتا ہے وہ حکمتوں سے بھرا ہوتا ہے اور اس کی حکمتوں کی کئی ڈیمینشنز ہوتی ہیں جن کو انسان ابھی تک سپلور کر رہا ہے کہ یہ حکم جو اللہ کی طرف سے آیا ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے یا زکاة ہے ان کے سبرات کیا ہیں ان کے فوائد کیا ہیں انسانی زندگیوں پر ان کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ اللہ کی حکمتیں حکمتوں سے بھرا پڑا ہے ہر حکم اور انسان جتنی بھی اس کی تحقیق آگے بڑھتی چلے جائے گی جتنی بھی ٹکنالوجی آگے بڑھتی چلے جائے گی انسان کے اوپر یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ اللہ کا جو بھی حکم تھا وہ انسان کی بھلائی کے لیے ہی آیا تھا اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کے لیے یہ خوبصورت قائنات تخلیق کی پوری کی پوری جس کے اندر آسمان ہے زمین ہے زمین کی خوبصورت تخلیق ہے آسمان کی خوبصورت تخلیق ہے اس کو پھر ستاروں سے مزین کر دیا ہے انسان کے لیے اور پھر اس کے بعد اس کو اکیلہ نہیں چھوڑا ہے اس کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے رسولوں کو نبیوں کو بھیجتا رہا کہ جائے میرے ان بندوں کی رہنمائی فرمائیں کہ اصل میں کرنا کیا ہے ہمیں اکیلہ نہیں چھوڑا ہے تو اسی طرح سے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ کچھ عبادات کچھ معاملات جیسے جیسے ہم نے نبھانے ہیں اس کو قرآنی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیج دیا بڑے خوبصورت انداز میں قرآن مجید میں ہر طرح کی آیات ہیں سرحوف مقتیات بھی ہیں متشابہات بھی ہیں اور اس میں محکمات بھی ہیں جو محکمات ہیں یہ جو روزے کی آیت اس میں آئی ہے وہ محکمات میں سے ہے سٹریٹ فارورڈ ہے سمجھ میں آ رہی ہے اس کے لئے آپ کو کسی اور کتاب کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے سٹریٹ فارورڈ اس کا ہی خکم ہمارے تک آیا کہ کیا ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں بلکل ویسے ہی فرض کیے ہیں جیسے تمہارے سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو اللہ رب العزت نے انسان کی جو تخلیق ہے اس کے بعد قرآن مجید میں واشغاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اب عبادت کو جب تک آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک اس کا اوریجن ورڈ کو آپ سمجھ نہ جائیں میں ذرا روزے کی ڈسکشن سے پہلے ہی اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ ہمارا خالق ہے مالک ہے اور رازق ہے اور اس نے ہمارے ذمہ کچھ کام لگائے ہیں ہماری ایک بیسیک ہے ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا ہے اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا اب اس عبادت کے لفظ کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی ہر ایسپیکٹ کو آپ سمجھیں کیونکہ اس کے اندر جو بھی کمی رہ جائے گی اصل میں وہ ہماری شخصیت کے اندر کمی رہ جائے گی وہ ہمارے معاملات میں کمی رہ جائے گی جیسے اللہ نے عبادت کا لفظ چوز کیا تو اس کا اوریجن ورڈ کیا ہے عبد عربی کے ویسے تو جتنے بھی لفظ ہیں وہ سارے تری ورڈ سے ہی اوریجنیٹ ہوتے ہیں اور این بادہ عبد اب عبد کو سمجھنے کے لیے آپ کو چودہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے جانا پڑے گا کہ عبد اصل میں کس کو کہا جاتا تھا عبد غلام کو کہا جاتا تھا اس وقت کے معاسم جیسے بلال حبشی غلام تھے جیسے حضرت زید بن حارسہ جو ہیں وہ عبد تھے ان کو ازاد کروا کے مسلمانوں نے اپنے ازاد کروا دیجا اور اسلام بھی لے آئے تھے تو عبد جو ہے وہ غلام کو کہا جاتا ہے یعنی 24 آور کا وہ اللہ کے احکامات کو ماننے والی شخصیت وہ چاہے سو رہا ہے اٹھ رہا ہے معاملات کر رہا ہے جوب کر رہا ہے وہ کسی بھی فارم کے اندر ہے وہ اللہ کا بندہ ہوگا 24 آور ہوگا یہ جو آج کل کی ملازمت ہے جو میں کرتا ہوں یا آپ بھی کرتے ہوں گے یہ آڑ گھنٹے کی ملازمت ہوتی ہے یہ غلامی نہیں ہوتی کئی امپلائر آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ آف ٹائم میں کام کریں تو وہ آپ کو ڈیڑھ گناہ دیتے ہیں دو گناہ بھی دیتے ہیں لیکن جو غلام ہوتا تھا اس کی عزت آبرو ایون اس کا قتل تک بھی آقا کو کوئی اس کے اوپر ایکٹ نہیں لگتا تھا تو اللہ نے اس لفظ کو چوز کیا کہ میں نے تمہاری تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہم ہر وقت اللہ کے بندے ہیں 24 آور اب ہر حکم جو اللہ نے دیا ہے وہ کسی بھی فارم میں آیا ہے وہ چاہے احادیث میں آیا ہے چاہے وہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے ان تمام کو ماننا ہے روزہ بھی ان میں سے ایک حکم ہے جیسے نماز ہیں وہ بھی ایک حکم ہے اب روزے کی بیوٹی یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اس کے اندر تاکہ تمہیں تقوی مل جائے اب تقوی کیا چیز ہے تقوی کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں کہ اللہ اس روزے کی پوری ایکسسائی جو ہم سے کروارہ ہے اس سے تقوی ملتا ہے ہمیں تقوی اصل میں ہے کیا چیز قرآن مجید کے اندر تقوی کے اوپر بڑی لمبی لمبی ڈسکشنز اللہ تعالیٰ نے کی ہیں بڑی لمبی بڑی لونگسٹ آیا جس کو آیا تو بھر بھی کہتے ہیں اس کا اختتام بھی تقوی کے اوپر ہوتا ہے کہ یہی اصل میں سچے ہیں اپنے دعوے میں لوگ جو یہ ایٹریبیوٹ پرزیس کرتے ہیں وہ کون سے ایٹریبیوٹ ہیں جو کسی شخص میں ہوں تو وہ متقی کہلائے گا یہ بھی اللہ نے قرآن مجید کے اندر ہی بتا دیا ہے بلکہ قرآن مجید کا جو آغاز ہے وہ ہوتا ہی یہاں سے ہے جیسے میں آپ کو لے جاتا ہوں سورہ بقرہ کی شروع کی آیات کے اندر دیکھیں جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے اس کی جو پہلی سورہ ہے جس کو ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں یہ تو بیگنگ سورہ ہے یہ دعا ہے یا مانگنے کا ایک انداز اللہ اس میں سکھاتا ہے کہ تم قرآن مجید کو اپن کرنے جا رہے ہو اس دعا کو پڑھ لو یہ تو دعا ہے مگر جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے بلکل تقوی سے شروع ہوتا ہے اب دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے یہ دو حروف مقتعات ہیں ان کے معنی یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے آگز باتی یہاں سے شروع ہو رہی ہے زالیکل کتابو لارئی بفی ہدلل متقین یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ایرر نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے ریب کب دونوں ترجمے کیے گئے ہیں شک بھی کہا گیا ہے اور ایرر بھی کہا گیا ہے اور ہدلل متقین اس میں ہدایت کن کے لیے ہے متقیوں کے لیے یعنی پہلا ہی ایٹریبیوٹ جو قرآن میں جیسے ہدایت لینے کی پہلی شرط ہے وہ تقوی ہے اگر آپ کے اندر تقوی نہیں ہے تو قرآن کو آپ پڑھتے چلے جائیں جتنا چاہے پڑھ لیں ترجمے سے پڑھ لیں تفاصیل سے پڑھ لیں اگر آپ کے اندر تقوی نہیں ہے قرآن مجید آپ کی بالکل رہنمائی نہیں کرے گا آپ کو وہ ہدایت کاملہ جو اللہ دینا چاہتا ہے یا جن کا حکم قرآن مجید نبیوں کے ذریعے سے رسولوں کے ذریعے سے ولیوں کے ذریعے سے پیروں کے ذریعے سے کوئی بھی رہبر آپ مانتے ہیں جو بھی مقتبہ فکر کو مانتے ہیں آپ کو وہ فائنسٹ فارم آف عبدیت جس کا ذکر اللہ نے کہا کہ وما خلقت الجنن ولنس اللہ لیابودون آپ عبدیت کے اس مرتبے پہ پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں جب تک آپ کے اندر تقوی نہ آجائے اور پھر ایک جگہ خوبصورت بات آتی ہے کہ انہا اکراماکم انداللہی اتقاکم کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا تقوی بہت اچھا ہے اب جب تک آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ بھی تقوی کیا ہے تو بات آگے نہیں بڑھے گی تو بتا دیا میں نے کہ بیس کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی سب سے بڑی کتاب جس کی شان یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا حَازَلْ قُرْآنَ عَلَى جَبَلِ اللَّهِ رَعِتَهُ خَاشِعَمْ مُتَسَدِّيَمْ مِنْ خَشِّعَتِ اللَّهِ کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا اور اس قرآن سے ہدایت لینے کے لیے کیا ہے کہ ہمیں تقوی کو اختیار کرنا ہے تھوڑی دیر کا بریک لیتے ہیں پھر آپ کی خدمت پر حاضر ہوتے ہیں مرحبا یا رمزا مرحبا یا رمزا مرحبا یا رمزا مرحبا یا رمزا لاundry is no longer a hassle just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly, yet powerful wash hypoallergenic, safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free, biodegradable packaging organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon greenish hand sanitizer نہ oily, نہ sticky نہ badbu اور مکمل absorption اور ہاتھ نرم, ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو order کریں www.greenish.com ایش ona استود مزید معلومات کے لیے وزید کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com مرحبا یا رمضا مرحبا یا رمضا مرحبا یا رمضا مرحبا یا رمضا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بریک کے بعد میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ حضرت کا بہت شکریہ کہ آج آپ مرحبا رمضا دیکھ رہے ہیں یہ سورہ ریکارڈنگ ٹیگ ٹی وی پہ ہو رہی ہے میری بات چل رہی تھی کہ قرآن مجید یہ ایک ایسا زبردست قلام ہے قلام اللہ ہے اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ اگر میں اس کو کسی پہاڑ پہ اتار دیتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا خوف سے جتنے اس کے اندر احکامات اللہ نے دیئے ہیں تو یہ تاثیر ہے قلام اللہ کی اچھا ذات اللہ کی تاثیر بھی یہی ہے جیسے جب موسیٰ نے یہ خواہش کی کہ اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی تجلی کو کسی پہاڑ پہ سامنے پہاڑ پہ ڈالتا ہوں اگر وہ کھڑا رہ گیا تو آپ بھی دیکھ سکو گے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید اس کی مکمل ہدایت کو انسان حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ تقویٰ اختیار نہ کر لیں تقویٰ پہلی کنڈیشنہ اور بھی کنڈیشنے ہیں جیسے ابھی آگے چلتے ہیں اور جو غیب کی خبریں اللہ نے قرآن مجید میں دی ہیں یا اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچائیں ہیں ان پر بھی ایمان لے کے آنا ہے اور نماز قائم کرے اور پھر دوسرا کام کیا کرے کہ اللہ کے راستے میں جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے یہ چار کنڈیشن ہیں جب تک کوئی شخص پوری نہیں کرتا اس کو قرآن مجید سے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی تقویٰ اس میں سے پہلی کنڈیشن ہے اور تقویٰ کہاں سے ملتا ہے روزے سے ملتا ہے آپ کو روزے سے تقویٰ ملتا ہے اچھا اللہ بھے ہمیں بھوکا پیسہ کیوں رکھنا چاہتا ہے ہمارے نفس کو کیوں ایسا کرنا چاہتا ہے اللہ کی ذات دیکھیں نفس جو ہے یہ جو انسان عرستو نے کہا تھا کہ انسان اپنے دانتوں سے اپنی قبر کو کھوتا ہے یعنی جو کھاتا ہے اسی سے وہ مرتا ہے اب آجیں آپ کہ اللہ رب العزت نے انسان کی نفس کو مختلف طرح سے ٹیسٹ کیا گیا اس کو جلائے گیا اس کی میں نہیں جاتی بھوک ایک ایسا عمل تھا اس کو جب پیاسہ بھکا رکھا گیا تو اس کے اندر آجزی آتی ہے انکساری آتی ہے کیونکہ کانے سے انسان کے اندر سے سارے جذبات پیدا ہوتے ہیں یہ جو ہم کھاتے ہیں اسی سے سارے جذبات ابرتے ہیں تو یہ ٹریننگ ہے ہماری یہ ٹریننگ اللہ کیوں کروانا چاہتا ہے یہ صرف بھوکا اور پیاسہ رہنے کی ٹریننگ نہیں ہے اور روزہ ہر وہ عمر بل معروف اور نہیں انہل منقر کی پوری کی پوری جو نظام ہے اس کے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی یہ ٹریننگ ہے اور یہ بارہ مہینے میں سے ایک مہینے ہوتی ہے تقریبا ساتھ آٹھ پرسنٹ بنتا ہے یہ کہ ساتھ آٹھ پرسنٹ سال میں ایسا رہا جائے کہ انسان بھوکا رہے کچھ عرصے کے لیے اس کے میڈیکل اثرات بھی ہیں اس پر ریسرچ بھی ہو رہی ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے اس کی طرف مہین نہیں جا رہا کیونکہ روحانی جو اس کے فوائد ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ انسان پھر اس کے بعد جیسا اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ سورہ انفتار کے اندر کہ ہم نے قرآن قاتبین تمہارے کاندوں میں بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں جو اچھے عامال کرے گا وہ جہنت میں جائے گا جو برے عامال کرے گا جہنت میں جائے گا مگر جب روزے کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں سے یہ اس کا ثواب اس کا عجر اللہ نے فرشتوں سے مقفی رکھا ہے چھپا کے رکھا ہے ان کو کہہ دیا آپ نہیں لکھیں گے اور روزے کا کیا عجر ہوگا یہ اللہ رب العزت خود لکھتے ہیں خود ان کے علم میں ہیں ہر شخص کے بطالے کہ اس کا کیا عجر ہوگا دیکھیں یہ ایک ایسی عبادت ہے زبردست عبادت ہے کہ اس میں آپ اللہ کے ساتھ کے تعلق بنا لیتے ہیں یعنی میں روزہ رکھتا ہوں میں کہیں بھی جا کے چھپ کے کھا بھی سکتا ہوں پی بھی سکتا ہوں کوئی مجھے دیکھ تھوڑی رہا ہے لیکن یہ پریکٹس ہے اللہ قرآن مجھے میں فرماتا ہے ایک جگہ پہ کہ میں تمہاری شاہ رکھ سے زیادہ تمہارے قریب ہوں اب یہ ایکسرسائز ہے کہ ہمیں ہم کھا سکتے ہیں بھوک لگ رہی ہے کھانا ضروری ہو گیا ہے آساب بھی جواب دے رہے ہیں مگر انسان کیا کرتا ہے اس ٹائم کو گزارتا ہے عبادت کے اندر گزارتا ہے میری زندگی میں جتنے بھی آج بھی اثرات ہیں وہ روزوں سے ہیں میں آپ کو بتاؤں میں بچپن میں جب کلاس سیون میں تھا تب سے میں نے اعتقاف کرنا شروع کیا تو ماسٹرز تک میں نے اعتقاف کیا ہے بیچ میں جب میں گریڈ ٹین میں تھا اس میں میں نے پورے مہینے کا بھی کیا ہے جس میں بہت بڑی بڑی جو سورہ ہیں جیسے سورہ یاسین ہے مضمل ہے قیامہ ہے یہ بڑی صورتیں میں نے حفظ بھی کی ہیں دوران رمضان تو رمضان میں اللہ نے قرآن کو بھی اتارا ہے یہ جو قرآن ہے پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے یعنی جبرائیل کو حکم دیا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دورہ بھی کرتے تھے یعنی قرآن مجید کو دورہ آئے بھی جاتا تھا پڑھا بھی جاتا تھا تو قرآن رمضان جو ہے وہ قرآن مجید کا مہینہ بھی ہے اور تقوی اختیار کرنے کا بھی مہینہ ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو حکمتیں رکھی ہیں اس کو سمیٹنے کا مہینہ ہے اللہ کی رحمت کو انسٹیگریٹ کرتا ہے روزہ جو ہی اللہ آپ پورا دن کرتے ہیں اللہ آپ کا ذکر فرشتوں کے ساتھ کرتا ہے کہ یہ اس کو کوئی دیکھ رہا تھا اس کو کس کا ڈر ہے کہ یہ میری خوشنودی کے لیے پورا دن بھوکا پیاسا رہا ہے پھر ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار بہت سارے نمازی ایسے ہوں گے اللہ جن کے موں پہ ان کا روزہ اٹھا کے مارے گا یعنی بھوکا پیاسا رہنا ہی صرف اللہ کو درکار نہیں ہے بلکہ پورے دن کے معاملات آپ کے ٹھیک رہے ہیں روزوں میں بھی اور غیر رمضان میں بھی یہ ٹریننگ سیشن ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ یہی پوری کی پوری عبادت ہے اور اس کے بعد آپ جو چاہیں کریں یہ کسی اور مضاہم میں تو ہوتا ہوگا کہ آپ کی ٹریننگ کروائی جاری ہے یعنی آپ جیسے ہم لوگوں نے کسی زمانے میں آرمی کی ٹریننگ کی تھی بچپن میں جو سکول میں کراتے ہیں پی ٹی اگر اس کو کہیں امپلیمنٹ نہیں کرنا تو پھر اس ٹریننگ کا کیا فیضہ ہے تو یہ مہینے میں جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ الیون منت میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اب امپلیمنٹ کیسے کی جائے گا جیسے اللہ گراستے میں میں نے کہا خرچ کرنا بڑا ضروری ہے اس کی ایک حیرارکی بتائی گئی ہے اور اس کے رمضان میں لوگ زقاعت بھی دیتے ہیں آپ کو بتائیں باقی جو صدقات ہیں خیرات ہیں اپنے عزیز و اقارب پر جیسے جو حیرارکی بتائی گئی ہے اس حیرارکی سے اللہ گراستے میں لوگوں لوگوں افتاریاں کرواتے ہیں ابھی سے مجھے افتاریاں کے دعوتیں آنا شروع ہو گئی ہیں لوگ اللہ گراستے میں خرچ افتاری کرانے سے کیا ہوتا ہے اللہ گراستے میں خرچ بھی ہو جاتا ہے ایمان کی دولت سے بھی آپ لوگوں کے افتاری کراتے ہیں اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے تو ایک گہمہ گہمی ہے اور جو پہلا عشرہ جب آتا ہے آپ دیکھیں اس میں اللہ کی رحمت ایسے سایہ فغن ہوتی ہے آپ کے دل کے اوپر بڑے بڑے سخت دل لوگ میں نے دیکھا ہے کہ مسجد کی طرف آ جاتے ہیں روزوں کی طرف آ جاتے ہیں نماز کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ اللہ اپنی طرف پکارتا ہے ویسے تو اللہ روزہ نہیں اپنی طرف پکارتا ہے کہتے ہیں کہ رات کا ایک ایسا پہر آتا ہے کہ اللہ آواز دے کوئی ہے جو میرے سے مانگنے والا جس کو عزت چاہیے دولت چاہیے دنیا میں عزت چاہیے کامیابی چاہیے روزہ نہیں ایسا لمحات ہے کہ اللہ پہلے آسمان پہ آکے انسان کو پکارتا ہے مگر روزہ جو ہے وہ تو برکتوں ہی برکتوں سے بھرا پڑا ہے اور پھر اس میں خاص طور پر جو آخری دس دن ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ جو دس دن ہیں یہ تنہائی کے دن ہیں آپ اعتقاف کرتے تھے اس کے علاوہ کوئی تنہائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ملتی آپ ہر وقت لوگوں میں رہتے تھے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے ایک بندے کے پاس کئی کئی بار جاتے تھے مگر یہ دس دن آپ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو استعبار کرتے تھے اور اس میں دعائیں مانگتے تھے جن لوگوں کے اوپر سارا سال محنت کرتے تھے کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما اس خاندان کو ہدایت نصیب فرما اس کے لئے دعائیں کرتے تھے اور ایک جو یہ دس دن کا جو ایک عرصہ ملتا ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایسا لمحہ بھی آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق آپ کا ہو وہ دن میں بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی نہ کوئی آپ کو مجھے سب کوئی ایک لمحہ ایسا ہونا چاہیے جس میں ہم اپنے اللہ سے باتیں کریں قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو ایسے سمجھے کہ خدا آپ سے بات کرتا ہے اور نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو یہ ایک خوبصورت مہینہ جس میں قرآن مجید اترا انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کی کامیابی کے لیے قرآن مجید کو اس میں پڑھنا بہت ضروری ہے ناظرے کی شکل میں بھی اور سمجھ کے قرآن مجید کا ایک علمیہ یہ ہے کہ یہ دور حاضر کے اندر قرآن مجید کو زبانی یاد کیا جاتا ہے بغیر سمجھے پڑھا جاتا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کا اصل مغز یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ہمارے پاس جوائیں ہیں اور رمضان میں تو اس کو پڑھنے کا اور بھی سواب ہو جاتا ہے ہر عبادت جو فرض ہوتی ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے اللہ کے راسے میں خرچ کرنا بھی ملٹیپلائی بہت سارے مجیدوں کے پروجیٹ چل رہے ہیں بہت سارے کمیلٹی سینٹرز کے پروجیٹ چل رہے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے غرابہ کو مساکین کو یتیموں کو ان روزوں میں تلاش کریں اور اپنی حلال کمائی سے ان کی خدمت کریں روزہ ہمیں اس بات کا درست دیتا ہے کہ ہم پوری زندگی اللہ کے حقامات اس کی ٹریننگ ہے یہ ایک مہنہ کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں آپ حضرت کا بہت شکریہ آج کی یہ ایپیسوڈ یہیں بھی ختم ہوتی ہے انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے اللہ حافظ شہر رمضان اللذی انزل فيه القرآن مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان ملتا ہے